تابوت سکینہ جس کو کووننٹ آف دا آرک کہتے ہیں اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اس پر ڈاکومنٹریز بھی ہیں لیکن ماننا یہی ہے ان کا کیونکہ ایکسکیویشنز ہو رہی ہیں مسجد اقصہ کی کمپاؤنڈ میں اور ان کا ماننا یہی ہے کہ یہاں پہ ان کو ابھی اسی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ تابوت سکینہ مل جائے ان سے منع کرتے تھے لیکن آپ یہودی یہاں پہ آ کر عبادت کرتے ہیں اسرائیلی پولیس کی پروٹیکشن میں جو کہ آپ آپ سب لوگوں نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ ابھی ریسنلی اسرائیلی فورسز نے الکسہ مسجد پہ ریٹ کیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کافی سالوں سے پرٹیکلرلی رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی اور مہینوں میں بھی یہ ہوتا آ رہا ہے میں نے رمضان سے پہلے میں الکسہ میں موجود تھا اور میں نے وہاں پہ کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرائیں میں آپ لوگوں کو چاہتا ہوں پہلے تو یہ آپ غور سے ویڈیوز دیکھیں اور پھر میں بتاؤں گا کہ یہ پورا یہ ویڈیوز جو میں نے بنائی ہیں اور جو میں نے بات کی ہے اس میں یہ ٹاپکس کس طرح کنیکٹڈ ہیں الکسہ سے اور ٹیمپل ماؤنٹ اور یہودیوں کے انٹریس سے تو بغیر کسی ہی ڈیلے کے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں فرس ویڈیو جو کہ میں نے رمضان سے پہلے ہی الکسہ کمپاؤنڈ میں ریکارڈ کروائی تھی فرس ویڈیو دیکھیں اچھا یہ تابوت سکینہ جس کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کوویننٹ آف دا آرک جس کو انگلیش میں کہتے ہیں وہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب انتقال ہو گیا تھا تو ان کی جو بنی اسرائیل قوم تھی تو اس وقت حضرت شموائل علیہ السلام ہوا کرتے تھے تو انہوں نے بولا کہ ہمیں ایک بادشاہ ہمارے لئے منتخب کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمائے کہ ہم نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے حضرت تعلوت علیہ السلام کو کہ یہ تو نہ ہماری قوم میں سے اور نہ اتنا مالدار ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہا کہ ہم نے اس کو انکریز کر دیا ہے بڑھا دیا ہے علم اور قوت میں دونوں چیزیں ان کے پاس پوجود ہیں پھر بنی اسرائیل نے یہ کہا ہم ایک شرط پہ اس کو اپنا بادشاہ مانگیں گے کہ اگر ان کے پاس وہ تابوت سکینہ جو کہ گھوما ہوا تھا وہ ہمیں مل جائے اللہ تعالیٰ نے آگے آیت آتی ہے تو ان کو وہ تابوت دیا گیا جو کہ ان کے رب کی طرف سے سکینہ تھا اور اس میں باقیات ہیں آل موسیٰ اور آل حرون کے اس میں کیا تھا تابوت سکینہ میں کہ اس میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منو سلوہ کے کچھ پیسز تھے تورات کے پیسز تھے اس میں اور حرون علیہ السلام تو یہ چلا آ رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے اور پھر بنی اسرائیل کو ملا تھا تو یہ ہے قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا ذکر اور ابھی تک یہودی جو ہے وہ تابوت سکینہ جس کو کووننٹ آف دا آرک کہتے ہیں اس کی تلاش میں لگے میں ہیں اس پر ڈاکومنٹریز بھی ہیں لیکن ماننا یہی ہے ان کا کیونکہ ایکسکیویشنز ہو رہی ہیں مسجد اقصہ کی کمپاؤنڈ میں اور ان کا ماننا یہی ہے کہ یہاں پہ ان کو ابھی اسی کی تلاش میں لگے میں کہ وہ تابوت سکینہ مل جائے تابوت سکینہ کا کیا کرتے تھے جب پہلے بنی اسرائیل کی جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے تاکہ بلیسنگز لینے کیلئے ان کا ماننا یہ تھا کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ وہ جنگ جیتیں گے تو یہ ابھی تک اس کی ایکسکیویشنز چل نہیں ہے اور ملا بالکل ایکس کنفرم کوئی ریپورٹ نہیں ہے کہ ان کو ملا ہے واللہ وہ عالم جو ہے وہ ابھی کہاں ہیں لیکن یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی تابوت سکینہ کے بارے میں تابوت سکینہ کے بارے میں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اور اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دوسری ویڈیو جو کہ میں نے ایز ای شورٹ ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی الگ سا کمپاؤنڈ میں یہ سمجھانے کے لیے کہ حیکل سلیمانی یا پھر سولومن سٹیمپل کیا ہے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں حیکل سلیمانی کیا تھا یہودیوں کا جو حیکل سلیمانی تھا وہ یہ جو پورا الکسہ کا کمپاؤنڈ ہے یہاں پہ جو فرس ٹیمپل ان کا بنایا تھا جو کنگ سولومن نے بنایا تھا وہ تھا حیکل سلیمانی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہم لوگ کہتے ہیں اور وہ ڈسٹروائے ہوا تھا بیبلونین سے اس کو ڈسٹروائے کیا تھا 586 بی سی میں ابھی تک یہودی اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ تھرڈ ٹیمپل دوبارہ بنے گا اسی جگہ پہ جہاں پہ الکسہ ہے اور وہ جب ان کا مسیح آئے گا وہ بنائے گا ان کا تھرڈ ٹیمپل ہم لوگ الکسہ کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ یہودی اسرائیلی پولیس کی پرٹیکشن میں وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور اپنی عبادت کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو ہے ان یہودیوں کے بارے میں آپ یہ آخری ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد یہ تینوں ویڈیو جو میں نے بھی آپ کو دکھائی ہیں اس کے بارے میں بات کر دیں مزید الکسہ کا کمپاؤنڈ جس کو یہودی ٹیمپل ماؤنڈ کہتے ہیں ان کے لئے مقدس ترین جگہ ہے جس کو وہ ہولی آف دو ہولیز کہتے ہیں کیونکہ ان کے نظرے کے ہاں پہ گوڈز کی پریزنس موجود ہے اور تریڈیشنلی یہودی رابائس یہودیوں کو یہاں پہ انٹر ہونے سے منع کرتے تھے لیکن آپ یہودی یہاں پہ آ کر عبادت کرتے ہیں اسرائیلی پولیس کی پروٹیکشن میں جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ سے بات کرتا ہوں ان تینوں ویڈیو کی جو میں نے آپ کو دکھائیں پہلے بات کر لیتے ہیں تابوت سکینہ والی ویڈیو کی تو دیکھیں تابوت سکینہ یہودیوں کا سالوں سے غائب ہوا ہے اور یہودیوں کا ماننا یہ تھا کہ تابوت سکینہ موجود ہے الکسہ جہاں پہ موجود ہے اس کے نیچے سٹل موجود ہے تو تابوت سکینہ جس کو یہ کووننٹ آف دی آرک بھی کہتے ہیں اس کے لیے ایکسکیویشنز سالوں سے ہو رہی ہیں اور اسٹل ابھی تک ہو رہی ہیں یہودی اس کے لیے ایکسکیویشنز کر رہے ہیں نہ صرف یہ کہ ایکسکیویشنز بلکہ ڈیفرن آرکیویشنز وہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے بھی ایکسکیویشنز کی ہے بلکہ ایک آرکیویشنز کو نام رون وائٹ کے نام سے ہے اس نے تو پوری ڈاکومنٹریز پر ہے اور اس نے یہ دعویٰ بھی کر چکا ہے کہ اس کو کووننٹ آف دی آرک یعنی تابوت سکینہ مل چکا ہے وہ دیکھ کے آ چکا ہے آل دو وہ الگ بات ہے کہ بہت سے یہودی اس پر بلیو نہیں کرتے اور اس کی اس بات کو جھٹلاتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سٹل وہ ایکسکیویشنز ابھی جاری ہیں اور ان ایکسکیویشنز کا ایک مقصد ایک ریپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ وہ ایکسکیویشنز نہ صرف تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے کریں بلکہ الاخسہ کی جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کو بھی وہ ان ایکسکیویشنز کے ثروح ہلائیں تاکہ کیونکہ ان کا اصل مقصد اب میں اپنے سیکنڈ پوائنٹ پر آتا ہوں آپ کو جو سیکنڈ ویڈیو بتائی ٹیمپل ماؤنٹ تاکہ ان کا جو ٹیمپل تھا جو فرسٹ اور سیکنڈ ٹیمپل جو کہ یہودیوں کا ماننا ہے یہ وہ اسی سائٹ پر ہے جہاں پر الکسہ موجود ہے وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنا سکیں وہاں پر اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایسے ہی باتیں کر رہا ہوں ٹیمپل ماؤنٹ کے لیے ایک موومنٹ بھی چل رہی ہے جس کو آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے ٹیمپل ماؤنٹ فیتفل ان کا مقصد اور مشن ہی یہی ہے کہ ٹیمپل اسی جگہ پہ جہاں پہ الکسہ موجود ہے وہاں پہ جا کے بنائیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہودی وہاں پہ اسی جگہ پہ جا کے جو کہ فارملی پروہیبیٹ تھا یہودیوں کے لیے الکسہ کا کمپاؤنڈ جہاں پہ جا کے اپنی عبادت کرتے ہیں ان کو منع کیا ہوا تھا لیکن اب جا کے وہ عبادت کرے اور ایونچلی ان کا تھرڈ ٹیمپل جو کہ سالوں سے ان کا فرس اور سیکنڈ ٹیمپل جس طرح ہوا تھا وہ گرا ہوا ہے وہ دوبارہ بنے تو آپ یہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں تو یہ پورے ایک موومنٹ چل لئے تیسری ویڈیو جو میں نے آپ کو دکھائی وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہودی اسرائیلی پولیس کی پروڈیکشن میں الکسہ میں آتے ہیں اور وہاں پہ عبادت کرتے ہیں اگین میرے یہ سیکنڈ پوائنٹ سے یہ تھرٹ ویڈیو کنیکٹڈ ہے جس طرح میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ ان کا یہاں پہ کچھ موومنٹس ہیں نہ صرف ایک بلکہ اس اور بھی کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ یہودی جا کے اس جگہ پہ الکسہ میں جا کے عبادت کریں اور تاکہ ان کا ٹیمپل ماؤنٹ جو کہ ٹیمپل گرا ہوا ہے وہ دوبارہ اسی جگہ پہ بن پائے اب یہ جو اسرائیلی ریڈ ہے یہ کس طرح کنیکٹڈ ہے الکسہ سے اچھا یہ جو ابھی ریڈ ہوا ہے یہ ہوا ہے اس دن سے پہلے جب یہودیوں کا پاس اوور ریلیجیس سیلیبریشن سٹارٹ ہوتا ہے اور اس سے کچھ ہی دن پہلے اسرائیلی نیشنل نیشنل سیکیورٹی منسٹر جس کا نام اتمر بن گیور ہے اس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ یہودیوں کو ڈیفرینٹلی ٹیمپل ماؤنٹ پہ جانا چاہیے اپنی عبادت کرنے کے لئے اور یہ چیز صرف اس سال نہیں ہوئی بلکہ اگر آپ پچھلے سال چلے جائیں تو پچھلے سال نہ صرف رمضان میں لیکن پچھلے سال بھی پاس اوور جو آیا تھا وہ اسی دوران آیا تھا اور اس سال جو ریڈ ہوا ہے اس کے دوسرے وینیز ڈی اپرل فف کو الکسہ میں ریڈ ہوا ہے اور اس کے دوسرے دنی تھرزڈے مارننگ کی ویڈیوز آ چکی ہیں جبکہ یہودی جو ہے اسرائیلی پولیس کی پروٹیکشن میں وہ الکسہ میں جا رہے تھے تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے اس ریڈ کا مقصد یہ تھا کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جب سارے مسلمان الکسہ میں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں نہ صرف ریگولر نمازیں پڑھنے بلکہ فجر تحجد اور ویسے بھی وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں تو اسرائیلی آئی ڈی ایف کا مقصد یہ تھا اور ان کو کیا کرنا تھا اس ریٹ کر کے ایک تو الکسہ کو انہوں نے چار گھنٹے بن رکھا نہ صرف یہ کہ وہ بن رکھیں بلکہ ایک کیا کہتے ہیں انتشار اور ایک جو ہے خوف والی کیفیت پھیلائیں مسلمانوں میں تاکہ وہ اس کمپاؤنڈ میں انٹر نہ ہو سکیں اور نیکس ڈی انہوں نے کیا کیا یہودی نیشنلسٹ کو وہ لے کر آئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنی عبادت کی آرام سے تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جانے کہ یہ ایک جیروسیلم کیوں ایک کنٹینشیس سائیڈ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو میں نے آپ کو ایکزامپلز دیں جو ویڈیوز دکھائیں ان کی ہولیس سائیڈ ہے ٹیمپل ماؤنٹ پھر ان کا یہ ماننا کہ تھرڈ ٹیمپل ہمیں بنانا ہے پھر یہ کہ موومنٹ جو چلی ہے کہ یہودی وہاں پہ عبادت کریں اور اگر آپ اس ٹاپک کے بارے میں اور جانا چاہتے ہیں تو میں ڈیفرنٹلی ریکمین کروں گا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے جو پیشن گوئی کی تھی سالوں پہلے اس کے اور جو انہوں نے الفاظ کہے تھے اس ٹیمپل ماؤنٹ کے بارے میں اور یہودیوں کے تھرڈ ٹیمپل کے بارے میں وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہمیں دیکھ رہی ہیں اللہ تعالی مسلمانوں اور فلسطینیوں اور مسجد الاخصہ کی حفاظت فروائیں میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک ٹرسٹڈ آرگنائزیشن کا لنک بھی سینڈ کر دوں گا یا پھر لکھ دوں گا اسٹیٹ کر دوں گا اگر جو لوگ ہلپ کرنا چاہیں وہ جو ہے وہاں پہ جا کے آدھ کر سکتے ہیں اور جو مسلمان میں کہوں گا جو الاخصہ وزد کرنا چاہتے ہیں definitely میں ان کو انکریش کروں گا نہ صرف میں کرتا ہوں بلکہ فلسطینی مسلمان چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان آئیں وہاں پہ اور مسلمانوں کے جانے سے کیا ہوگا نہ صرف کہ الاخصہ کی اہمیت کا اندازہ وہاں پہ ہوگا بلکہ وہاں پہ جا کے ہم فلسطینیوں کو اندر سالوں سے رہ رہے ہیں ان کی ہم سپورٹ بھی کر سکتے ہیں چھوڑی سی ویڈیو تھی یہ جو چل رہا ہے اس کو آپ کو تھوڑا سا کوشش تھی ایکسپلین کروں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک کا بٹن نہ بھانا نہیں بھولے گا اور اگر آپ سبسکرائب نہیں ہیں چینل پہ تو سبسکرائب بھی کر دے گا اور ویڈیوز آپ کو ہولی لائن سے سون آئیں گے آپ کے پاس جس میں بڑی امپورٹنٹ وزٹس اور سائٹس پہ میں گیا ہوں تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا انتل نیکس ٹائم خدا حافظ